موسیقی صدق اللہ العظیم وعن الحارس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجهاد فی سبیل اللہ لواہو الامام احمد والامام الترمزی رحمہم اللہ وعن عبادت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ قال با یعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علينا وعلا ان لا ننازع الامر اہله وعلا ان نقول بالحق اینما کلنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم متفق علیہ تب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتم من لسانی یفقہ قولی تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور کے نام سے جو چار ورقہ مطبوع موجود ہے مدشتہ پانچ دنوں میں ہم نے اس کے چھے صفحات کا مطالعہ کیا ہے اور آج ہمیں اس کے ساتھویں صفحے پر اپنے توجہ مرتقس کرنی ہے سلسلہ کلام کو ذہن میں تعدہ کر لیں کہ پہلے صفحے میں جو بات کہی گئی وہ اولاں نفی کے انداز میں کہ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ اور اس کے بعد اس بات کے انداز میں جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بلکہ وہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاں پاکستان اور بالآخر پورے قررہ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو قالب و قائم کرنا چاہتی ہے اس کے بعد تین صفحات میں وہ اہم نکات بیان ہوئے کہ جو دین حق کے غلبے کی صورت میں یا والفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کے نافذ ہونے کی صورت میں ہماری اجتماعی زندگی کے سماجی اور معاشرتی گوشے میں اور سیاسی اور ملی سطح پر اور معاشی اور اقتصادی میدان میں جو تبدیلیاں واقع ہوں گی ان کو گویا کہ اسلام کے ایک انقلابی منشور کا عنوان دے کر ہم نے ان کو چھے چھے نکات کے حوالے سے بیان کیا اور سمجھا اس کے بعد جو اصل سوال تھا وہ یہ کہ یہ اسلامی انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے یا یوں کہیے کہ اسلام کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ اس کتابچے کے دو صفحات پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے جس میں تین مرحلوں پر بات کی گئی ہے سب سے پہلے یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو وہ نمبر ایک سب سے پہلے خود پورے طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور مقبور بھر اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں نمبر دو یہ کہ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بند کر آپس میں نہایت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں نمبر تین یہ کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دیں ہجرت و جہاد اور سم و تاتفی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں اس کے بعد کے جو دو مراحل ہیں اس انقلابی جدو جہود کے ان کا یہاں ذکر میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اس کتابچے کا ساتھوہ صفحہ در حقیقت اس آخری بات کی شرح پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے بیان کی یعنی دوبارہ وہ الفاظ نوٹ کر لیں چھٹے صفحے کی ابتدا میں جو ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عظم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل اور دماغ گواہی دے دیں ہجرت و جہاد اور سم و تاتفی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں اس فقرے میں جو دینی استلاحات وارد ہوئی ہیں یہ اصلاح ایک حدیث نبوی سے حاصل کی گئی ہے وہ حدیث نبوی جو ابھی میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی امام احمد ابن حنبل بھی اسے لائے ہیں اپنی مسند میں اور امام ترمزی نے اسے اپنی جامعے میں نقل کیا ہے اس کے راوی ہیں حضرت حارس اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارس الاشعری یا شعری قبیلے کے ایک فرد ہے حضرت حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ایک روایت میں اضافی الفاظ بھی ہیں مجھے اللہ نے ان کا حکم دیا ہے یہ گویا کہ ایک اضافی تعقید ہے کہ ویسے تو ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے گفتئے او گفتئے اللہ بود یا جیسے سورة النجم میں فرمایا لیکن جہاں مزید تعقید کی ضرورت ہو وہاں اس کی وضاحت و صراحت کر دی جاتی ہے کہ اللہ امرنی بهنہ میں جن پانچ باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ در حقیقت اللہ نے مجھے ان پانچ باتوں کا حکم دیا ہے میں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں یہ حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پانچ باتیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا اس حلیث نبی میں ترپیب وار یہ ہے مل جماعات ہے پہلا حکم التظام جماعات جماعات کی شکل میں رہو اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں اگر تو کہیں اسلامی حکومت صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم ہو تو جو اس کا سربراہ ہے اس کے تحت جو نظم قائم ہے یہی نظم جماعات جو ہے یہی اصل دینی اور ہمارے لیے واجب الاطاعت نظم ہے لیکن اگر صحیح اسلامی نظام قائم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کہ اجتماعی جدو جوج کرنی پڑے گی اور ہم اصل میں اس کتابچے میں اسی صورتحال کا بطالہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو اب لوگوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کسی جماعاتی نظم میں منسلک ہو کر یہ جو پہلا حکم ہے ان پانچ میں سے ان کے اوپر اس حکم پر عمل پیرا بالجماعہ اس کے بعد کے دو الفاظ در حقیقت اس جماعات کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں والسمع والطاعت اس میں سمع وطاعت کا نظام ہونا چاہیے یہ ہم درہ وضاحت سے ابھی بعد میں پڑھیں گے اور بقیہ دو الفاظ یا دو حکم وہ اس نہج اور طریقے کار اور اس مقصد کو واضح کر رہے ہیں جس کے لیے یہ جماعت درکار ہے اور اس کے لیے ایک منفی اسلوب اختیار کیا گیا حجرت اور ایک مصمت ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ تو یہ پانچ الفاظ ہیں ہم سب سے پہلے ساتھویں صفحے پر ان کی جو مختصر تشریح ہے اس کا متعلق کریں گے اور مزید اس کی کچھ وضاحت بھی میں آپ کے گوشت گزار کروں گا نمبر ایک حجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے حجرت کا آغاز ترکِ معاصی سے ہو جاتا ہے یہ ایک حدیث نبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایو الحجرتِ افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل سب سے عالی حجرت کونسی ہے تو نوٹ کیجئے یہ الفاظ اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو جائیں آپ نے جواباً ارشاد فرمایا انتہ جورا ما کرےہا ربک کہ تم چھوڑ دو ترک کر دو لا تعلقی اختیار کر لو ہر اس شئے سے جو تمہارے رب کو پسند نہیں تو معلوم ہوا کہ حجرت صرف ترکِ مکان یا ترکِ وطن ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ترکِ وطن جو ہے یہ تو اس کی چوٹی ہے اس کا ذروہ سنام ہے علامہ اقبال کا بلکہ مجھے ایک بسرہ یاد آ رہا ہے کہ ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی وطنیت کے عنوان سے جو ان کی نظم ہے بانگے درابے جس میں انہوں نے جدید نیشنلزم جو ایک فلسفہ ہے ایک نظریہ ہے وطنیت کے عنوان سے انہوں نے اس کی نفی کی ہے مضمت کی ہے اور اسلام کی روح سے اسے شرک قرار دیا ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اسی نظم میں یہ مصرہ بھی ہے ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً یہ اللہ کے دین کے لیے کسی وقت گھر بار وطن کو چھوڑ کر انسان کہیں ہجرت اختیار کرتا ہے تو یہ ہجرت کی آلات اور بلند ترین شکل ہے لیکن ذہنوں میں تصور یہ بیٹھ گیا کہ شاید ہجرت اسی کا نام ہے در حقیقت اس پورے تصور کو سامنے لانے کے لیے کہ کہاں سے کہاں تک یہ ہجرت کا معاملہ ہے آغاز کہاں سے ہو گیا جب بھی انسان نے اللہ کے جناب میں توبہ کی اور ترکِ معاسی کا ایک عاظم کر لیا اور یہ تیہ کر لیا کہ اللہ جو چیز بھی تجھے پسند نہیں ہے میں چھوڑ دوں تو گویا کہ ہجرت کا آغاز ہو گیا ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ جوابن ارشاد فرمایا گیا انتہ جورا ما کرے ربک البتہ یہ آگے جو الفاظ ہیں یہاں پر لکھے ہوگے ان کو پڑھئے البتہ دل میں یہ نیت رکھنی ضروری ہے کہ اگر کبھی غلبہ دین حقی جد و جہد میں ضروری ہوا تو اہل و عیال گھر بار اور ملک و وطن سے بھی ہجرت اختیار کر لوں گا یہ نیت ضروری ہے بندہ مومن کے لئے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ مرحلہ آئے تو آدمی پہلے سے ذہنن اس کے لئے تیار لائر بات ہے کہ اگر وہ جد و جہد اس نہج پر ہوگی تو وہ مرحلہ آ کر رہے گا ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے یا نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے دل میں نیت رکھنا ضروری ہے تو ہجرت یہاں سے شروع ہو کر اور وہاں تک ہے اسی طریقے سے اب جہاد پر بھول کیجئے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اصل جہاد تو اپنے نفس سے کرنا ہوتا یہ بھی ایک حدیث نبری ہے آپ سے سوال کیا گیا ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ جہاد سب سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا ان تجاہدہ نفسک فی طاعت اللہ کہ تم کشمکش کرو تم جد و جہد کرو اپنے نفس کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لیے یعنی جب اب دیکھئے کس طرح گہرا تعلق ہجرت و جہاد کے درمیان ہے اس لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے کہ یہ سلبی اور اس باتی پہلو ہے ایک ہی حقیقت کے مجھے معلوم ہے کہ فلانشہ حرام ہے فلانشہ اللہ کو پسند نہیں میں عظم کرتا ہوں کہ اس کو چھوڑ دوں گا لیکن میرے نفس کو وہ مرغوب ہے میرا نفس اس کی طرف شریف رغبت رکھتا ہے تو اب لازم ہے کہ میں اپنے نفس کے خلاف یہ دو جوت کروں اسے دباؤں جیسے کہ آخری پارے میں فرمایا گیا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں حاضری کے خیال سے ڈرتا رہا کانپتا رہا لرستا رہا کہ ایک دن وہاں حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا بجائے اس کے کہ وہ نفس کا غلام بنتا اس نے نفس کو اپنی غلامی میں رکھا اپنے کنٹرول میں رکھا اپنے ضبط میں رکھا یہ وہ شخص ہے فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ المَاوَا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بنے گی تو بالکل اسی طریقے سے حجرت و جہاد گویا کہ ایک ہی نقطے سے شروع ہو گئے کہ ایک عظم ہم نے کیا کہ فلانش حرام اللہ کو ناپسند اس کو ترک کرنا اسی لمحے ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ تو اس کی طرف رقبت رکھتا ہے یہ مال حرام ہے لیکن میرے نفس کو مرغوب ہے محبوب ہے لہذا کشم شروع ہو جائے گی یا صحیح معنی میں کشاکش شروع ہو جائے گی کہ نفس اس طرف کھینچے گا اور آپ اسے اس سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے اس کی لگام کھینچ دے کی کوشش کریں گے یہاں سے جہاد شروع ہو گئے تو ہجرت و جہاد در حقیقت ایک ہی فنومنان کے ایک ہی فنومنان کے دو ایسپیکس ہیں ایک ہی عمل جو ان کا ارتقائی مقام ہے جو بلند ترین مقام ہے وہ ہجرت کیا ہے کسی وقت غلب دین کی جد و جہد کے لئے اہل و عیال گھر بار اور اپنے وطن کو وطن کی سرزمین سب کو پیاری ہوتی ہے آبا و اجداد وہاں مدفون ہوتے ہیں اس کی فضاؤں سے معنوسیت ہوتی ہے اس کو ترک کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اللہ کے دین کے لئے ترک وطن اسی طریقے سے جہاد کے بہت سے مراحل ہوتی ہے چنانچہ یہاں پڑھئے تاہم دین کی دعوت و تبلیغ اور غلبہ و اقامت کی جد و جہد میں جان اور مال کھپانے کی جملہ صورت جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے اب یہاں دو چیزیں آگئی ہیں جیسا کہ ہمارے سامنے فرائز دینی کے جامع تصور کی ایک شکل موجود ہے کہ پہلا لیول ہے خود اللہ کا بندہ بننا تو جہاد وہی سے شروع ہوگا مجاہدہ معنی نفس ایک حدیث آپ کو سنا چکا ہوں دوسری حدیث اور نوٹ کر لیے حضور نے فرمایا المجاہد منجاہدہ نفس مجاہد تو اصل میں وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے تو یہاں سے جہاد شروع ہو گیا اب اگلی منزل کیا ہے فرائز دینی کی یا اس انقلابی عمل کی اس میں ہم نے دعوت و تبلیغ نہین المنکر باللسان یہ دونوں الفاظ ہم معنی بن گئے دعوت و تبلیغ کہیں یا عمر بالمعروف اور نہین المنکر باللسان زبان سے قلم سے ذرائع ابلاق سے نیکی کی تلقیم نیکی کی اشعاط بدی کو روکنا بدی کی مذہمت بدی سے لوگوں کو رکنے کا مشورہ دینا ترغیب دلانا اس کے لئے وقت لگے گا اس کے لئے جان کھپے گی اس کے لئے صلاحیتیں لگے گی اس کے لئے پیسہ صرف ہوگا آپ اگر وقت بھی لگا رہے ہیں تو وہ بھی پیسہ ہی ہے ٹائم بس منی وہی وقت لگا کر آپ پیسہ کماتے ہیں لہذا جس شخص نے وقت لگایا اس نے گویا کہ پیسہ صرف کیا جو شخص پیسہ صرف کر رہا ہے گویا کہ وہ وقت صرف کر رہا ہے اس لئے کہ وہ پیسہ اس نے وقت صرف کر کے کماتے تھا یا وہی پیسہ وہ خرچ کر کے کسی اور شخص کے وقت اور اس کی صلاحیت کو ایک ہی حقیقت کہ یہ بھی دو رخ ہے کہ جو آپ میں صلاحیتیں ہیں قوتیں ہیں جو استعدادات ہیں جو کام کرنے کی قوت ہے اسی کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پیسے میں اور پیسے کے دریئے سے آپ دوسروں کی صلاحیت وں سے فائدہ اٹھا سکتے دوسروں کا وقت کرید سکتے تو اس نہیں انہیں گن کر باللسان اور بالقلم کے ذریعے سے اس کے لئے دعوت اور تبلیغ کے لئے وقت لگے گا جان کھپے گی صلاحیت انصف ہوگی اور پیسہ لگے گی تیسری منزل ہے قامت دین کے جس کے لئے ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو وہ مراحل بھی آئیں گے چنانچہ جس طرح ہجرت کا ضربہ سنام ہے ترک وطن اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کا ضربہ سنام اس کی چوٹی کیا ہے قتال فی سبیل اللہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح ہجرت کے زمن میں ہم نے ابھی دیکھا کہ شروع تو وہ ہو گئی اس سے ترک معاصی سے شروع ہو گئی انتہجرہ ما کرے لیکن ہجرت کی چوٹی وہ ہے اور جہاد بھی بہت سے مراحل سے گزرتا ہوا بالآخر قتال فی سبیل اللہ تک پہنچ جو اس کا ضربہ سنام ہے تو جس طرح وہاں پر آغاز کرتے ہی نیت رکھنی ضروری ہے کہ وہ وقت آئے کہ ہم ترک وطن کریں اللہ کے دین کے لیے اسی طرح یہاں مجاہدہ معنی نفس کے ساتھ ہی اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالی وہ وقت لائے بلکہ نیت نہیں خواہش ہونی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا سم اکتلا سم اکتلا میری شریف خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت نصیب ہو یہ سعادت حاصل ہو پھر مجھے زندہ کیا جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے تو یہ اگر اسوے رسول ہمارے پیش نظر ہو تو معلوم ہوا کہ یہی اگر تمنا ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور کے نقش قدم پر زندگی نہیں بسر کر رہے اس کے لئے ہر شخص کو اپنے دلوں کو ٹٹول تے رہنا چاہئے کہ واقعیتاً یہ عرضو ہے یا نہیں اور یہ حدیث بھی صریح ہے حضور نے فرمایا مم مات جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ تو اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ اس کے دل میں یہ عرضو ہی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور عطبہ شہادت حاصل کرے فقد ما تعالی شعبت من النفاق تو ایسا شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے ایمان پر نہیں اللہ ربنا لا تجعلنا من دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے تو اب یہاں پر اس کی وضاحت کر دی گئی البتہ دل میں یہ عرض رکھنی ضروری ہے کہ کبھی خالص اللہ کے دین کے لئے قتال کی نوبت آئے تو اس میں حصہ لوں اور اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہادت کا بہا سی تو ہجرت اور جہاد جو اصل مقصود ہے جماعت اور سمع وطاعت کے یوں سمجھ یہ کہ آپ اگر ایک وی کی شکل اپنے ذہن میں بنائیں تو وی کے جو دو بازو جڑے ہوئے جہاں یہ ہے جماعت جماعت سے دو سمع وطاعت ایک پر لکھ دیجئے سمع دوسرے پر طاعت پھر اوپر ٹاپ دونوں کا ہجرت اور جہاد جماعت سے سمع وطاعت کا نظام وجود میں آئے اور سمع وطاعت کا مقصود کیا ہے ہجرت اور جہاد اور اس سب کی منزل کیا ہے غلب دین حق لیزہرہ علی دین کل لہی اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمائے تو اب آئیے تیسری اسطلاح ہے سمع وطاعت گویا کہ ہم اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ ہجرت و جہاد کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظام جماعت ہو جو سمع وطاعت کی کیفیات کا حامل ہو یہ سمع وطاعت کیا ہے سمع وطاعت سے مراد ہے حکم سننا اور اس پر بے چون و چرہ عمل کرنا یہ جو دو حصے ہیں اس کے ان میں سے بسا اوقات تھیال ہوتا ہے کہ سمع کی یہاں پر کیا ضرورت ہے اصل شہر تو یاد کرو اے مسلمان جب تو تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مان یا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آخری سے پہلی ہے اسی طرح سورہ تغابر نے فرمایا اس کے آخری حصے میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خیرًا لے انفسِكُمْ فَسَ اللَّهَ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں جتنا بھی ممکن ہے زیادہ سے زیادہ تقویٰ اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو اپنے جان اور مال کو کھپاؤ جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں جان سے زیادہ پیاری شہ تو کوئی نہیں اس کو بھی لگاؤ اللہ کی راب مال محبوب ہے اسے بھی صرف کرو اللہ کی راب انفقو خیر اللہ انفسِكُمْ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تو اب یہاں بھی سمعتعت یہ میں نے واضح کیا کہ سمعتعت ایک استلاح ہے قرآن مجید کی جیسے امر بالمعروف اور نہین المنکر یہ بھی ایک وحدت ہے انسیپریبل اورگینک ہول یہ ایک حیاتیاتی وحدت ہے جس کے دو حصوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سمع و طعات ایک استلاح ہے اور یہ دونوں جڑ کر آتے ہیں یہ دونوں اس کے لازمی اجزاء ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات در حقیقت اجتماعی نظم سے بابستہ رہنے ہی سے سمع کا حق ادا ہو سکتا ہے ایک جماعتی نظام ہے فرض کر کیجئے کہ اس کے ساتھ دو لاکھ افراد وابستہ ہیں اب کوئی حکم امیر کو دینا ہے وہ دو لاکھ افراد کو ایک ایک کو فردن فردن وہ حکم نہیں پہنچا سکتا یہ جماعتی نظام کا چینل ہے جس کے تھرو یہ حکم جو ہے پاس ہوگا یہ منتقل ہوگا اگر آپ اس نظام سے وابستہ نہیں تو لنک ٹوٹ گیا اب سما کا حق آپ تک ادا ہی نہیں ہوا آپ نے سنا ہی نہیں لہٰذا تعاعت کا سوالی پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مجھے اقبال کا ایک بسرہ یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ جب تک آپ اس نظم کے ساتھ پیوستہ نہیں ایک رفیق ہے کہیں پر اس کا ایک پتہ ہمارے پاس سے منفرد رفیق تھا وہ کہیں منتقل ہو کر چلا گیا اس نے اچلائی نہیں دی ٹوٹ گیا وہ نظم سے وہ ایک ایسا پتہ ہے کہ جو اب درخت سے کٹ گیا اب کوئی بات اگر ہے تو کیسے اس تک پہنچائی جائے گی کیسے اسے معلوم ہونا وہ تو ایسے پتے کے معنید ہے کہ جو درخت سے علیہ دا ہو چکا ہے ایک پتہ کتنا ہی دور ہو جڑ سے لیکن جڑ سے جو بھی غزہ مل رہی ہے زمین سے وہ ایک ایک پتے تک پہنچ رہی ہے برشرتے کے وہ پتہ جو ہے درخت کے ساتھ جڑا ہوں گا ہے جب یہ جوڑ ختم ہو گیا تو اب وہ تعلق منقدے ہو گیا اسی لئے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ یہ پیوستگی جو ہے یہ ہے در حقیقت وسمعو سنو سننے کے لئے لازم ہے کہ جو بھی وہ چینلز ہیں تنظیمی جو بھی رابطے اور واسقے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیوستہ رکھے انسان پورے طریقے سے بندہ رکھے تب ہی سما کا حق ادا ہوگا اور اس کے بعد طاعت کا مرحلہ آئے گا سما ہی نہیں تو طاعت کیسے ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ سم و طاعت یہ ایک وحدت کی حیثیت سے جب آتی ہے تو اس میں سم و طاعت کی ایک کیفیت ہے جو پیش نظر ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات سنی سمجھ میں آگئی تو آپ نے مان لی سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانی تو یہ معلوم ہوا کہ سم و طاعت کے درمیان ایک اور شہ آگئی ہے وہ آپ کی سمجھ ہے سم و طاعت در حقیقت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں درمیان میں کوئی وقفہ درمیان میں کوئی فصل اور بود سنو اور اطاعت کرو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں لسن ہے جو بے یہ نہیں کہ اب جو سنا ہے اس پر سمجھو غور کرو غور کر کے اس کا نتیجہ نکالو نتیجہ نکال کے پھر دیکھو اس میں سے کتنا حصہ قابل قبول ہے کتنا قابل رد ہے تو پھر تو گویا کہ آپ اپنا ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں اب جو بات آپ مان رہے ہیں وہ اپنی بات مان رہے ہیں یہ در حقیقت اس نظم کا تقاضی پورا نہیں کر رہے ہیں جس کو میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی در حقیقت اس لیے نہیں مانے کہ وہ اللہ کے حکم ہیں بلکہ اس لیے مانے کہ وہ ہمارے نفس کو پسند ہیں گویا کہ ویٹو جو ہے وہ ہمارے نفس کے پاس ہیں یہ حکم بھی اللہ کا ہے یہ حکم بھی اللہ کا ہے یہ میں نے مان لیا یہ میں نے نہیں مانا یہ مانا تو کیوں مانا کہ میرے نفس نے اوکے کر دیا وہ اہد ٹھیک ہے مان لے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ میرے نفس نے اس کو بھی جو کر دیا دونوں حالتوں میں اصل اطاعت اپنے نفس کی ہو رہی ہے اللہ کی نہیں ہو رہی گویا کہ ظاہرہ تو ہم نے کچھ باتیں اللہ کی مانی اور کچھ اپنے نفس کی مانی حقیقتاً ساری باتیں اپنے نفس کی مانی اس تجزیہ کی بڑی ضرورت ہے یہی کیفیت سموطات کی اسطلاح میں سنو اور اطراف کھو البتہ ایک فرق آ جائے گا جو آگے آ رہا ہے سموطات سے مراد ہے حکم سننا اس پر بے چونو چرہ عمل کرنا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے یہ جو کیفیت میں نے ابھی بیان کی ہے یہ کیفیت ہمارے نظم کی نہیں ہے کسی جماعت کے نظم کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی ہے یہ تو میں نے سموطات کا مفہوم بیان کیا ہے با تماموں کا مال یہ مفہوم پورا ہوں گا کہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماملے وہاں غیر مشروط ہے اطاعت جو حکم اللہ دے جو اللہ کے رسول دے رسول اللہ علیہ وسلم تو وہاں تو کیفیت وہی ہوگی سموطات کے جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم استعمال کریں گے تو بیعے نہیں اسی کیفیت سے ہوگی سمجھ میں آئے تب بھی عمل کرنا ہے نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے پسند آئے تب بھی عمل کرنا ہے پسند نہ آئے تب بھی عمل کرنا ہے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے ماننی ہے تو کلیتاً بتمام و کمال تو یہ کیفیت صرف ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے حکام کیسے سے البتہ آگے چلیے لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ سموطاعت فی المعروف معروف سے مراد کیا ہے وہ شیع جو کتاب و سنت کی روح سے حرام نہ ہو اللہ اور اس کے رسول کے احکام یہ ہیں قطعی دائمی غیر مبدل لیکن اس دائرے کے اندر اندر ہوگی سموطاعت فی خواہ اسلامی ریاست ہو تو جو اعلیٰ ترین اسلامی ریاست تھی بہترین کامل ترین خلافت راشدہ اس کا بھی اصول یہ تھا کہ حضرت ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں یا حضرت عثمان ہوں یا حضرت علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اطاعت فی المعروف تھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف اطاعت وہ واجب الاطاعت نہیں تھی واجب التسلیم نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے پہلے ختمے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت واجب ہے اور اگر میں تیڑا ہو جاؤ تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے اب یہ سیدھے اور تیڑے کا میعار کیا ہے یہ کتاب و سنت اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا یہی معاملہ آگے چلے گا البتہ یہاں اب ایک بات کی وضاحت کر لیجئے کہ یہ شئے بالکل مختلف ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں اور یہ بالکل مختلف ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ان دو کو بالکل علیہ دا کر لینا چاہیے عام طور پر گڑھ مڈ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں میری ایک رائے ہے ایک تدبیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تدبیر مناسب نہیں ہے یہ تدبیر مناسب ہے یہ کام اس طور سے کیا جائے تو صحیح ہے اس طور سے کیا جائے تو کامیابی نہیں ہوگی یہ ایک رائے ہے ہمارے ذہن اور فکر کی اپنی ایک اوپچ ہے اپنی ایک سوچ ہے اپنا ایک انداز ہے زاویہ نگاہ ہے اس کو اس میں نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ فیل معروف میں صرف یہ شئے آئے گی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو چنانچہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے بیعت اقبع ثانیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے لی تھی حجرت سے کچھ عرصے قبل تقریباً ایک سال قبل اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ ہے کہ جو میں نے الفاظ آپ کو سنائے ہیں اور جو ان کے بعد میں تھوڑی سی میں وضاحت بھی کروں گا وہ تو ہیں متفقن علیہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ان الفاظ کو روایت کیا وہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں البتہ امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں جو وہ حصہ ہے کہ کہ ہم نے یہ بیعت کی تھی کہ جو بھی صاحبِ عمر ہوں گے ہم ان سے جھگنے گے نہیں تو اس میں ایک اضافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وضاحت کر دی گئی تھی جو امام مسلم کی روایت میں تو ہے بخاری کی روایت میں نہیں ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْحَانًا اِلَّا یہ کہ تم سریح کفر کی بات دیکھو کفرِ بَوَاح یعنی کتاب و سنت کے سریحاً خلاف تعویل میں جا کر نہیں تشریح میں نہیں کہ ایک آیت کی تشریح اگر دسترہ ہو سکتی ہے تو اس میں سے آپ کی رائی یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے اور اس کے خلاف میں بات جا ہے نہیں کھل لم کھلا سراحتِ نفس جو ہے اس کے خلاف جا رہی ہو بات اِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَانًا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس معاملے میں کوئی واضح دلیل موجود ہو تب تم کہہ سکتے ہو لا سمع ولا تا اس حکم کی ہم اطاعت نہیں کریں گے اس لیے کہ اس حکم تو میں ثابت کرتا ہوں کہ یہ واضح طور پر اللہ کے کسی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو پہلی بات تو اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے بلکہ یہ کہ یہاں پہ اگر لیمٹ ہو رہا ہے معاملہ تو فیل معروف کے ساتھ ہے اور معروف کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کتاب و سنت کے کسی واضح حکم کے خلاف نہ ہو آگے جو معاملہ ہے کہ ہماری ذاتی پسند ہے ہماری ذاتی رائے ہیں کسی اقدام یا کسی تدبیر کے زمن میں ہماری اپنی ایک ترجیح ہے اگر یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں تو یہ پھر خلاف ہو جائے گا سمجھ وطاعت سے معروف کے اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ مزید اس حدیث کے جب لفظی طور پر میں وضاحت کروں گا تو یہاں پھر پڑھ لیجئے سمجھ وطاعت سے مراد ہے حکم سننا اس پر بے چونو چرا عمل کرنا یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے تو غیر مشروط ہے لیکن آپ کے بعد کسی بھی انسان کے لئے فل معروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے یعنی یہ کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح اور سریح حکم کے خلاف نہ ہو میں نے وہ الفاظ بھی سنا دیئے ہیں مسلم شریف کی روایت کے اللہ ان تراؤ کفراں بواحاں اندکم فیہ من اللہ برہان البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی یعنی یہ کس چیز کو یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اب اندھے بہرے ہو کر اس کا حکم ماننا ہے اس پر چلنا ہے اپنی کوئی رائے دینی ہی نہیں ہے باہمی مشاورت کا مسئلہ آلیتا ہے عمراء کو حکم ہے کہ وہ مشورے سے کام لے خود حضور کو حکم دیا گیا شاویر ہم فیلام آپ مشورہ کر لیا کریں یہ دوسری بات ہے کہ مشورے کے بعد فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں آیا گنتی کی ملیات پر تے ہوگا یا یہ ہے کہ مشورے کے بعد معاملہ صاحب عمر کے حوالے کیا جائے کہ وہ جو چاہے جو اس کے ثواب دید ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے یہ ایک علیہ دا بات ہے باہمی مشاورت جو ہے اس کی نفی نہیں ہوتی جو نہائی ضروری اور لازمی ہے یہ حصہ بھی آ جائے گا اس حدیث کی وضاحت میں اب آئیے آخری لفظ بیعت بیعت ایک معاہدہ ہے اصل میں یہ بنا ہے بیعث ہے خرید و فروخت آپ نے کوئی شے دی اور کوئی لے لی مبادلہ کیا اشیاء کا یا ایک طرف اب کرنسی کا تصور ہے آپ نے کچھ پیسے دی اب کوئی شے آپ نے لے لی پچھلے زمانے میں کرنسی کا تصور جب نہیں تھا تو مبادلہ اشیاء ہوتا تھا بارٹر ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی چیز دے دی اور کوئی چیز لے لی یہ بیعہ ہے اور قرآن زمانے سے ایک رواد چلا رہا ہے کہ جب کوئی سودا ہوتا تھا تو اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ اب بات پکی ہو گئی فائنل تو ہاتھ ملاتے تھے ہینڈ شیک ہوتا تھا مسافہ ہوتا تھا ہاتھ میں ہاتھ دے کر اب بات پوری اب آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ سودے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کچھ رد و قضا چلتی رہتی ہے اتنے پیسے نہیں اتنے اس طرح نہیں اس طرح لیکن یہ کہ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تو اب فائنل ہو گیا اب بائنڈنگ ہے اس چیز کو شریعت نے شریعت کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی اسطلاحات جو ہے وہ اقص کی ہے اس ماحول سے کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا جو الفاظ وہاں موجود تھے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا ہے اس نے اور ان الفاظ کو چن کر پھر ان میں اپنا ایک مفہوم جو ہے اضافی داخل کر کے انہیں اسطلاح بنا دیا تو بیع سے مبایعت یا بیعت کا نفذ بنا ہے کسی بھی معاہدے کے وقت ہو سکتا ہے کہ ہینڈشیک جو ہے یہ گویا کہ اس کی ایک پختگی کی علامت کے طور پر مصافہ کیا جائے تو بیعت در حقیقت ایک معاہدہ اور میں نے جو آیت آج آپ کو سنائی تھی یہ ہے بیع سے بیعت تک کا سفر آیت لمبی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یقیناً اللہ نے خرید لیے ہیں اہلِ ایمان سے ان کے مال بھی ان کی جانے بھی بعوز جنت کے کہ جو ان کے لیے اللہ نے تیہ کر دی بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ لَهُمْ استحقاق اور تملیق کے لیے کہ یہ ہے بیع و شرع جو ہوئی ہے یہ ہے اصل شہ بیعت کی جو آگے چلے گی اس کو فرمایا گیا آیت کے آخیر میں آیت طویل ہے اس کا درس دینا اس وقت جو ہے پیش نظر نہیں ہے اتنا وقت نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ آخیر میں فرمایا فَسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهُمْ پس خوشیہ مناؤ اپنے اس بیع پر اپنے اس صعودے پر جس کو کہ تم نے باہم تیہ کیا ہے مبایعت باب مفعلہ آگیا مبایعت باب مفعلہ میں آپ کو معلوم ہے کہ دو فریقوں کی شرکت ہو جاتی ہے مباحثہ دو فریقوں کے درمیان ہوگا مقابلہ دو افراد یا دو گروہوں یا دو فوجوں کے درمیان ہوگا مقالمہ ایک آدمی نہیں کر سکتا دو آدمی ہوں گے تو مقالمہ چلے گا مقاتلہ ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے آئیں گے تو مبایعت دو فریقوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے ایک فریق اللہ ہے اور ایک فریق بندہ ہے بندہ مومن بندہ مومن نے جان اور مال اللہ کے حوالے کی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا یہ ہے بیعت کی اصل البتہ وہ جان اور مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اب اس کو سرف کیا جائے گا کسی نظم جماعت کے تحت ہر شخص اپنی مرضی سے سرف کرے گا تو تو بے نتیجہ ہو جائے گا معاملہ وہ تو مشروم گروہ جسے آپ کہتے ہیں وہ تو اس طریقے سے بغیر کسی نظم کے بغیر کسی ڈسپلین کے جان اور مال ہر شخص اپنی ثواب دید سے خرچ کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ نہیں نکلے گا ایک نظم کے تحت لاکر اس جان اور مال کو کھپانا ہے یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے اس سرمایے کو کسی نظم کے ساتھ ڈسپلین کے ساتھ کسی منصوبہ بندی کے تحت سرف کیا جائے گا تو نتیجہ خیز ہوگا لہذا کسی شخص کے ہاتھ پر اب بیعت ہوگی یہ شخص اولاں کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیعہ ہوئی اللہ سے اور بیعت کی گئی محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ سورہ فتح میں اس کی آیت نمبر دس ہے تو ظاہر کر دیا گیا سراحت کے ساتھ کہ اس میں تین فریق ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں مبایعت اللہ سے ہے وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آیا فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهُ اب یہاں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ یہ جو ہینڈشیک کر رہے ہیں آپ سے بیعت کرتے ہوئے ایک ہاتھ آپ کا ہے ایک ہاتھ بیعت کرنے والے کا ہے ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے غیر مرئی ہے وہ انوزیبل ہے نظر نہیں آرہا لیکن تیسرا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ یہ ہے در حقیقت وہ بیعت کہ جو کی جاتی ہے اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جد و جہود حجرت و جہاد کا جو ہمیں معاملہ کرنا ہے اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے اس نظم جماعت کے لیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی بیع اللہ سے کی گئی بیعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوئی اسی طرح اب کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کی جائے گی فرق صرف کیا ہے وہ بیعت مطلق تھی جو حکم دے ماننا پڑے گا اور اس کے بعد جس کی بھی بیعت ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ ہوگی اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے تو پڑھ لیجئے اس کو بیعت ایک معاہدہ ہے جس کی بہت سی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین سے منقول و معصور ہیں حضور سے بھی بہت سی بیعتیں ہیں مثلا حضور سے ایک بیعت یہ بھی ہے کہ ایک صحابی سے آپ نے بیعت کی علا نسحن لکل لے مسلمن کہ مجھ سے ایک عہد کرو معاہدہ کرو ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے یہ بھی بیعت ہو گئی بیعت اسلام پر بھی ہوئی کوئی صاحب مکہ میں باہر سے آئے مکہ والوں سے کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ حضور نے اسلام کی بیعت لی ہو ثبوت نہیں ہے اگرچہ ایک اصول ذہن میں دیکھئے کسی شئے کا عدم ذکر اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہے یعنی کسی شئے کا مذکور نہ ہونا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شئے ہوئی ہی نہیں ہو سکتا اس کا ذکر نہ ہوا ہوئی ہو لیکن بہرحال مذکور نہیں ہے کہ آپ نے مکہ میں جو لوگ ایمان لائے ان سے بیعت ایمان یا بیعت اسلام لی ہو البتہ باہر سے جو آتے تھے وہ جب اسلام لاتے تھے تو ثابت ہے کہ حضور بیعت لیتے تھے وہ بیعت اسلام ہے گویا کہ محض یہ کہنا اسلام لانا ہے تو حضور کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر جب کسی شخص نے یہ کلمہ ادا کیا تو یہ بیعت اسلام ہو گئی اسی طریقے سے جب آپ نے جس کو ہم بیعت رضوان کہتے ہیں صلحہ حدیبیہ سے قبل جو بیعت ہوئی ہے اس کے لئے عنوان ہے بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ لفرہ کہ وہ بیعت کس بات کی تھی ہم سب اپنی جانے یہاں دے دیں گے کوئی پیٹ دکھا کر نہیں جائے گا تو دو الفاظ آتے ہیں یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے ہم بھاگیں گے نہیں میدان سے یا یہ کہ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ ہم سب اپنی جانے دے دیں گے یہ بیعت ہو رہی ہے اس کا نام بیعت ہے نظوان اللہ راضی ہو گیا وہ اہل ایمان سے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ بیعتیں مختلف ہیں جو حضور سے منقول ہیں پھر بیعتیں خلافت ہوئی کوئی خلیفہ راشد ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے سموتعات کی بیعت سموتعات کی المعروف آپ کا حکم سنیں گے مانیں گے پھر ایک بیعت ہمارے ہاں شروع ہوئی جب تنزل ہوا ہمارا آغاز ہو گیا تنزل کا کہ دینی قیادت اور ہو گئی روحانی اور دینی قیادت اور سیاسی اور حکومت کی قیادت اور ہو گئی اب خلفائے بنو میا خلفائے بنو عباس سلاتین یہ جو آئے اب ظاہر بات ہے کہ عوام الناس ان کو اپنا دینی رہنمات نہیں مانتے تھے حکومت کا سربراہ ہے سیاسی رہنمات ہے تو اب دو بیعتیں شروع ہو گئی ایک بیعت ہوئی حکومت کی اور ایک بیعت ہوئی ان اللہ کے نیک بندوں سے بیعت کہ آپ ہمیں راستہ دکھائیں گے دین کے بارے میں رہنمائی کریں گے آپ بتائیں گے آپ کو اللہ کے دین کا علم حاصل ہے آپ کے خلوص اور اخلاص پر ہمیں اعتماد ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم مانیں گے آپ ہمیں اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلا یہ بیعتِ ارشاد یا بیعتِ سلوک جو ہمارے ہاں مختلف سلاسل ہیں جو جس کی بیعتیں چل گئی لہٰذا یہاں اس کا بھی ذکر کر دیا گیا اس بیعتِ جہاد سے بیعتِ ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدہ جدہ بھی ہو سکتی ہیں اور یق جا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بیعتِ ارشاد میں کسی اور بزرگ سے منسلک ہو جائے اور بیعتِ جہاد میں جس کے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے زمانے کے تقاضوں کو یہ زیادہ جانتا ہے زمانے کے حالات سے یہ زیادہ واقف ہے یہ صلاحیت جو اس میدان میں درکار ہے اس سے یہ شخص زیادہ مسلح ہے پھر یہ کہ اس کے خلوص و اخلاص پر بھی دل اور دماغ گواہی دے دیں تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے گی وہ بیعتِ جہاد ہوگی ان چار اشتلاحات کی وضاحت کے بعد تنظیم اسلامی کے لئے ابتداء ان اسی حدیث پر ممنی الفاظ بیعت کے اختیار کیے تھے کہ ایک شخص امیر تنظیم اسلامی سے بیعت کرتا تھا وہی حدیث حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ سے جو منقول ہے اس میں سے لفظ جماعت تو اس لئے نکال دیا گیا کہ جماعت کی تنظیم ہی کے لئے تو ہم یہ بیعت کر رہے ہیں اس تنظیم کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں لہذا الفاظ کیا تھے لیکن بعد میں ایک بات سامنے یہ آئی نمبر تو ایک تو یہ کہ ان معنی ان الفاظ کے ساتھ کوئی بیعت جو ہے حضور سے ثابت نہیں یہ تو ہم نے اس حدیث سے الفاظ اخذ کیے ہیں لیکن کسی بھی معاملے میں کسی بھی موقع پر بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حضور سے بیعت ثابت نہیں تھی نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مغالطے کا امکان تھا اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ جہاد کا جو عام تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے وہ صرف قتال فی سبیل اللہ کا ہے وہ پورے اس کے مراحل کے جو ابتدا سے لے کر اور ذروت السلام جو ہے اس کی چوٹی اس کے درمیانی درجے ذہن میں رہے نہیں ہیں تو نتیجتاً عام آدمی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ جنگ کی یا قتال فی سبیل اللہ کی بیعت ہو گئی یہ اس کے اندر ایک جو ابھی اس وقت کے مفاہیم ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سی کہ جو اصل مفاہیم ہیں ان تمام مختلف اسطلاحات کے وہ اپنی صحت کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر رائج ہو جائیں قائم ہو جائیں لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا تو چونکہ اس وقت ایک مغالطہ عام طور پر یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ قتال تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ فوری طور پر کسی بغاوت کے لئے اور کسی قتال فی سبیل اللہ کے لئے معید کی جا رہی ہے تو ہم نے ایک امپروومنٹ کی ہے اور ہم نے تنظیم اسلامی کے لئے اب الفاظ وہ اختیار کیے ہیں کہ جو از اول تا آخر متفق علیہ روایت کے اندر موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر صرف اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا وہ فی المعروف ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دوں دیکھیں یہ اقدر رفاقہ لتنظیم الاسلامی اس کا جو متن ہے وہ میں پڑھ کر سنا رہا اس کو یوں سمجھئے کہ اب ہم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ وہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے لئے ہے چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو یہ ایک طرح کی تجدید ہے تذکیر ہے یاد دہانی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسول بلکہ الفاظ ہم نے لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہو ورسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے نقطہ آغاز ہے نمبر دو استغفر اللہ ربی من کل زمین سابقہ زندگی میں جو بھی کتاہیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ان تمام گناہوں پر وَأَطُوبُ إِلَيْهِ طَوْبَةً نَسُوحًا اس کی جناب میں میں رجوع کر رہا ہوں خلوص کے ساتھ خالص طوبہ یہ پہلا عصہ ہو گیا جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے تو ہر مسلمان کا معاملہ استغفار ہر مسلمان کرتا ہے ان کو ہم نے بھی شامل کیا ان دونوں چیزوں کو اپنے عقد رفاق آلے دوسری ہے وہ بات کہ ہم نے حجرت و جہاد کو اب یہاں پر بیٹھوں کہ اللہ کے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ اَنفُسَمْ وَأَمَّا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس آیت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئی بات اور اس میں ہم نے حجرت و جہاد کے مفہوم کو کھول کر بیان کر دیا اِنِّي اُعَاهِدُ اللَّهَ میں اللہ سے معاہدہ کر رہا ہوں اللہ سے احد کر رہا ہوں عَلَىٰ أَنْ أَحْجُرَ كُلَّ مَا يَكْرَحُوْهُمْ کہ میں ہر اس شیئے کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں یہ حجرت آگئی حجرت کا نفتہ آغاز آگئے وَأُجَاهِدَ فِي سَبِيلِهِ جُهْدَ اِسْتِطَعَاتِ اور میں جہاد کروں گا اس کی راہ میں اپنی امکانی حد تک حد استطاعت جتنا میرے امکان میں ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے وَأُنْفِقَ مَالِي وَأَبْزُدَ نَفْسِي اور میں خرچ کروں گا اپنا مال بھی اور کھپاؤں گا اپنی جان بھی لِعِقَامَتِ دِينِهِ وَعِلَاءِ کَلِمَتِهِ اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے قلمے کی سر بلندے کے لیے یہ معاہدہ اللہ سے ہے یہ بیع اللہ سے ہے اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جا رہا ہے اب یہ تیسرا حصہ ہے یہ گویا کہ بیعتِ تنظیم ہے وَلَيْعَجْلِ زَالِقِ اس مقصد کے لیے یعنی اس جد و جہد کے لیے یہ بیعت کی جا رہی ہے اس دینی جو کوشش کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کے لیے جو نظم جماعت قائم کرنا ہے اس کے لیے بیعت ہو رہی ہے یہ الفاظ بڑے ہیں وَلَيْعَجْلِ زَالِقِ اس کام کے لیے وہ جو اللہ سے بیع و شرع کی ہے اس کی اولی شکل اختیار کرنے کے لیے اسے ایک منصوبہ بندی کے تحت اور اس کو ایک ایک نظم کے تحت اپنی جان اور مال کے کھپانے کی صورت پیدا کرنے کے لیے وَلَيْعَجْلِ زَالِقِ اُبَایِعُ اَمِيرَةً تَنظیمِ الْإِسْلَامِ میں بیعت کرتا ہوں تنظیم اسلامی کے امیر سے اس میں نام بھی جو ہے وہاں منشن کیا ہوا ہے جب ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم بیعت کرتے ہیں تو وہ اُبَایعُقَ یہ کعف کی ضمیر جو ہے وہ کفایت کرتی ہے باقی چیزیں جو ہے اس میں ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں لیکن تحریر میں ہم نے اس کو شامل کیا ہے لیکن یہ بیعت کس پر ہے اب اس کو نوٹ کر لیجے عَلَى السَّمْعِ وَالطَاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ سما کی وضاحت میں کر چکا ہوں تاہ فِي الْمَعْرُوفِ کی وضاحت کر چکا ہوں اگلے دو الفاظ جو ہیں دو بلکہ یوں سمجھئے کہ تین جو اس کی شقیں آ رہی ہیں اس میں نفی ہو جاتی ہے وہ اپنی پسند اور ناپسند کے وہ اپنی پسند اور ناپسند آرے نہ آئے اپنی رائے کا قمول کیا جانا یا رد کیا جانا یہ رکاوٹ نہ بن جائے تو اس میں الفاظ کیا ہے فِي الْرُسْرِ وَالْيُسْرِ چاہے مشکل ہو تنگی ہو چاہے آسانی ہو کشادگی ہو رسر اور یسر دونوں اعتبارات سے آئیں گے مالی اعتبار سے بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی حالات مشکل ہیں یا آسان یا مالی اعتبار سے کسی وقت میں آسودگی میں ہو اور کسی وقت میں تنگی میں ہو ہر حال میں مانگوہ وَالْمَنشَتِ وَالْمَقْرِ خواہ میری طبیعت آمادہ ہو مجھے نشاتِ طبع حاصل ہو انشراح ہو کہ ہاں یہ تدبیر صحیح ہے یہ اقدام صحیح ہو رہا ہے وَالْمَقْرِ خواہ مجھے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے اس لیے کہ جب آدمی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اب جہاد مان نفس کا مرحلہ آ گیا کہ میری رائے تو یہ نہیں تھی حکم یہ ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس حکم پر عمل کرنا ہے وَعَلَىٰ أَسَرَتِنْ عَلَيَّا اور اس کے باوجود کہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے یہ گویا کہ نظم جماعت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوتا ہے عہدے ہوتے ہیں یا ذمہ داریوں کی تقسیم ہے اس کو کیوں دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا میں پرانا آدمی ہوں میری اتنی سٹیننگ ہے میں نے اتنی محنت کیے میں نے اتنی قربانیہ دیئے یہ کل آیا ہے ابھی نو وارد ہے اس کو ذمہ داری سونپ دی گئی تو گویا کہ اس کو بھی پہلے سے ذہن کے اندر بات کو پورے طور سے واضح طور پر سمجھ لیا جائے کہ یہ اختیار بھی مجھ پر کسی کو ترجیح دی جائے اور اس پر بھی بیعت کرتا ہوں کہ جو بھی صاحبِ عمر ہوں گے ان سے جھگڑوں گا نہیں اس لیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس سے آپ بیعت کر رہے ہیں تنظیم جب بست پائے گی تو درمیان میں بھی تو آئیں گے نا کوئی صوبائی تنظیم میں اس کا امیر ہے کوئی کمشنری کے لیول پر دیویجنل لیول پر آپ تنظیم قائم کریں گے اس کا امیر ہو جائے گا کوئی پھر مقامی امیر ہوگا پھر ہم بڑے بڑے شہروں کے اندر کئی کئی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں مقامی تنظیمیں ان کے امیر ہوگے تو یہ اول تو یہ کہ یہ اوپر سے معین ہوں گے یہ نیچے سے بوٹوں سے یہ منتخب ہو کر نہیں آئے گے اور جس کو بھی وہ شخص جس سے بیعت کی جا رہی ہے وہ وہاں پر معمور کر دے گا اس کام کے لیے معین کر دے گا اب اس کی بھی اطاعت جو ہے سب اطاعت فی المعروف کے درجے میں کی جائے گی اور ان سے جھگڑنا نہیں ہے ہم صاحبِ امر اور ذمہ دار لوگوں سے جھگڑیں گے نہیں اور بیعت کی ہم نے اس کی بھی اور بیعت کرتا ہوں اس کی بھی کہ جو حق بات ہوگی کہوں گا ضرور اور کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت سے اپنی رائے کو روکوں گا نہیں یہ ہے در حقیقت اظہارِ رائے کی آزادی اور مشورے کی ایک فضاء برقرار رہے کوئی شخص اپنے آپ کو عقلِ کل نہ سمجھ لے یہ دوسری بات ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں کہ فیصلے کا دار و مدار گنتی پر نہیں ہوگا بلکہ جو بھی صاحبِ امر جس لیول پر ہے مشورہ آپ دے کر اب یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی اب اس کا فرض ہے کہ وہ امکانی حد تک غور و فکر کرے اور جو صحیح رائے اسے نظر آ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کر آخری جملہ اس کا ہے استعین اللہ ربی میں اللہ سے استعانت کر رہا ہوں ملت چاہتا ہوں و استقدرو ہوں اور اسی سے قدرت اور طاقت مانگتا ہوں توفیق طلب کرتا ہوں علا الاستقامت علا دین دین پر استقامت کے لیے بھی کہ میں دین پر قائم رہوں و ایفائے حاضل احد اور اس عہد اور معاہدے کے پورا کرنے پر بھی میں اس پر قادر نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کی توفیق اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہو تو یہ ہے وہ نصب جماعت اس کے وہ بنیادی استلاحات سمعتعت ہجرت جہاد بعت اور اس بعت کے لیے ہم نے جو حدیث اختیار کی اس میں صرف ایک نفس کا اضافہ کیا فی المعروف کا باقی الحمدللہ علیہ ذالک وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہمیں اس بات کی ہدایت دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے اس طور پر جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ متفق علیہ روایت وہ ہے کہ جس سے زیادہ مصبوط جو ہے اپنی سنت کے اعتبار سے کوئی حدیث نہیں ہوتی اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات